اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے گھروں میں خوش وعباد رکھیں آمین سممہ آمین میں اپنے ڈش کا آغاز کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں ہیاری مرچ کی ما تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈش بسم دل رحمان الرحیم کے ساتھ یہ میرے پاس پیاس ہے ایک بڑی اس کو بارک چاپ کر لیے اس کو میں ڈال دی پیل میں نے بل پور کپ لیے اس کو میں سوڑ سا براؤن جڑوں گے میں تی سپن کی جویرے ندر ڈال دی یہ چار چھوٹی ہر مرچیں گے میں نے ڈال دی یہ دو تی سپن ادرگ سنے یہ میں ڈال دی یہ ایک بڑا ٹماٹر جس کو میں بڑا پڑا ٹاپ کر لیے ایک ایک بڑا ٹماٹر ہیٹا پھر سے پارے گا دوں تاکہ مسائل گے جو میں ڈال دی موز جلے میں دیر چیزپون دھنیا چکا ایبان چیزپون میرا ڈال لچھ اور ہاتھ ڈال لچھ اور ہاتھ ڈسکون پٹی لچھ تو ہم اچھے طرف پکائیں گے کماتر وغیر پر یک جانت ہو جائیں کماتر اچھے طرف نرم ہو جائیں میرے دوئے دکھنے یہ سیما داریک سیکھیں 300 گ رب لچھوں دوئے کا ملکہ سیکھیں یا میں داریک سیکھیں گے اچھے طرح سب بھونٹوں کی پر اور سا پاہنے داریٰ کا ملک کریں اچھے طرح مکس کریں اور ہم اتنے پانی دا کریں یہ ایک گلاس کے جتنا میں نے پانی دا رہتے ہیں اس کو پپنے کیلئے رکھ دیتے ہیں تاکہ کیمہ گل چاہے اچھے طرح اچھے ہمارے پیل آگے اچھے ہمارے پیل آگے اچھے سب ہم گیا اب اس میں ہم اکاما گرم سارے ڈالیں گے اس میں ہاتھ کی سپن گرم سارے ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے گے اچھے ملچیں ڈالیں گے اب اس میں ہم بڑی ملچیں ڈالیں گے تین بڑی ملچیں ہیں یہ تیز نہیں ہوتی ہیں اس میں خوشگور ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ملچیں بڑے اچھے خوشگور آئے گا اور بہت دیستی ہوگا اس کو ہم روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آئے گا بہت دیستی ہوگا سپنچوں کو جرمن ملچ بھی کہتے ہیں پر اس کو ہم دمتے رکھیں دو ہلکا سا پانی جا لکھیں دبتے رکھیں دلتے رکھیں ہمارے ہری مچ کیلہ تیار ہے آپ ضرور بنایئے گا یہ پہنچ بودار اور مزے کا ہوتا ہے کھر کچھ پاک کی ساتھ کھائیں تو بڑا مزا آئے گا ضرور کائی کیجئے گا بس یہ تیار ہے بس میں پر خرم ہمیں اگرانی بس کس میں ساف کریں کھر کھر کھو میں بلکل تیار ہے میں اس کو نکال رہی ہوں پیالے میں یہ بہت ہی مزہ دار ہے اس کو ضرور بنائیے گا بہت خوشبودار ہے یہ بہت مزہ دار ریسپی ہے اور خوشبود اس کی بہت ہی آلہ ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنس این فیملی میں شیئر بھی کیجئے گا اور لائک تو ضروری کیجئے گا شکریہ